ہمیں پچھو دیکھیں اب اپنے کرتے ہیں ریسپائی ریسن کا پارٹ نمبر ہے انیس دیکھئے کل اپنوں نے بات کی تھی سٹل سسٹم کی آجیں اس کو اپنے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سٹل سسٹم کو کی جو سٹل سسٹم ہے وہ کیا ہے دیکھئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کی گلوکوز کے ایک انوں کے پرن اوکسیکرن سے گلوکوز کے ایک انوں کے پرن اوکسیکرن سے 38 ایٹی بھی بنتی ہے کتنی بنتی ہے 38 ایٹی پی لیکن کچھ کو سکھائیں کچھ ٹیسو ایسے بھی ہیں جن میں کتنی ایٹی پی بنتی ہے 36 ایٹی پی ٹھیک تو گلوکوز کے ایک انوں کے اوکسیکرن سے 38 یا 36 ایٹی پی بنتی ہے 38 ایٹی پی کیسے بنتی ہے ٹھیک وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار مجھ کو ریوائز کر دیتا ہوں پھر اپنے ان پر ڈسکس کریں گے کہ 38 یا 36 جو ایٹی پی بن رہی ہے اور جو میٹو کونٹریل سٹل آیا تو سٹل تن طرح ان کا کیا سمبند ہے دیکھئے گلائکولائسیس میں ایڈی ایڈی ایڈ کے کتنے مولکول بنے ہیں بھی دو یاد کیجئے گلائکولائسیس میں ایڈی ایڈی ایڈ پلس ایس پوزیٹیو یا ایڈی ایڈی ایڈ کے کتنے انوں بنے ہیں دو انوں بنے ہیں ٹھیک گلائکولائسیس میں ایٹی پی اتپوز پوزن کتنا ہوا ہے گلائکولائسیس میں دو ایٹی پی اتپوز پوزن ہوا ہے ٹھیک اور جب پاروک عمل سے ایسیٹیل کوئنجائم اے بنتا ہے تو ان ایڈی ایچ کے کتنے انوں بنتے ہیں بھی دو جب پاروک عمل سے ایسیٹیل کوئنجائم اے بنتا ہے تب ان ایڈی ایچ کے کتنے انوں بنتے ہیں دو بنتے ہیں کریپ چکر آپ نے پڑھا ہوگا کریپ سے چکر کریپ چکر میں کتنی بار نیڈی ایچ بنا ہے تین بار نیڈی ایچ بنا ہے اور ریکشن ساری کتنی بار ہوئی ہے دو بار ہوئی ہے ساری ریکشن دو بار ہوگی ٹھیک تو تین دونی چھے کیونکہ کریپ چکر میں تین بار تین ایکویشن ایسی ہے جہاں پر آپ نے نیڈی ایچ پلس ایچ پوزیٹیو بنایا ہے اور کریپ چکر کی دو ریکشن ساری دو بار ہوگی تو تین دونی چھے تو وہاں پر چھے ریڈی ایچ کٹ لیجئے ٹھیک اور ایف ایڈی ایچ ٹو کا نرمان ٹھیک ایک جگہ ہوا ہے چونکہ کریپ چکر کی ریکشن ساری دو بار ہوتی ہے تو دو آنوں کس کے بنے گے ایف ای ڈی ایچ سٹو کی یہ ہمیں آپ کو پہلے بتایا بی تھا کہ کریپ چکر میں تین بار نیڈی ایچ بنتا ہے یا تین جگہ نیڈی ایچ بنتا ہے ٹھیک اور ریکشن دو بار ہوتی ہے جو بھی ریکشن ہے جہاں پر بھی مطلب بھی نیڈی ایچ بن رہا ہے تمہیں دو بار ہوگی کریپ چکر کی ساری ریکشن دو بار ہوتی ہے تو اس لئے تین دونی چھے ہے اور یہاں پر ہے کریپ چکر میں ایک بار ہے ایفی ڈی ایس ٹو بنتا ہے ٹھیک اور کریپ چکر کی ساری ایک سکتی بار ہوتی ہے دو بار ہوتی ہے تو ڈبل ہو جائیں گے ٹو ایفی ڈی ایس ٹو اور ساتھ میں ایٹی پی بھی کتنی بنتے ہیں بھی دو ایٹی پی اب آپ دیکھئے یہ تو ڈیریکٹ ایٹی پی آئی گی دو اور دو کتنی ہوگی چار ایٹی پی ان کو کار دیجئے اب این ایڈی ایٹ کے ایک انوں کے اوکسیکن سے این ایڈی ایٹ کے ایک انوں کے اوکسیکن سے کتنی ایٹی پی بنتی ہے تین ایٹی پی بنتی ہے ٹوٹل کتنے ہیں دو اور دو چار چھر چار ایٹی پی بنتی ہے ٹوٹل کتنی ہوگی اٹیس ایٹی پی یہ میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک اب آگے دیکھئے یہ اٹیس ایٹی پی جو بن رہی ہے نا یہ کب بنے گی جب میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل جو میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل ہے نا جب یہ بھاگ لے گا اٹیس ایٹی پی بنے گی ٹھیک اٹیس ایٹی پی یہاں پر اپنے دکھائی ہے ٹھیک اٹیس ایٹی پی کب بنے گی جب میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل بھاگ لے گا تب اٹیس ایٹی پی بنے گی ٹھیک تو اب دیکھئے کہ میٹوکونڈرل سٹل اپنے بڑھ رہے ہیں اور گلکوز کے ایک انہوں سے اٹیس ایٹی 38 ایٹی پی بنتی ہے ٹھیک اور میں نے موٹا موٹی آپ کو بتایا ہے کہ یہ اٹیس ایٹی پی کیسے بنے گی اس طریقے سے ٹھیک اور دب 38 ایٹی پی بنتی ہے تو کون سا سٹل بھاگ لے رہا ہے میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے اب دیکھئے جو میٹوکونڈرل سٹل ہے اس کو اپنے سٹل سسٹم بھی کہتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے ٹھیک 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 � ڈی 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 ڈ سٹل اس سٹل کے دوارہ الیکٹرونوں کا ستھانانترن ہوتا ہے کوشی کے دروے سے میٹوکنڈریہ میں تب کتنی اٹی بھی بنے گی 38 اٹی پی اور اگر گلیسلول فوسپیٹ سٹل دوارہ ستھانانترن ہوتا ہے تو 36 اٹی پی ٹھیک اب آپ سے پودھ لیں کہ میلیٹ اسپارٹی سٹل ٹھیک اپنی بوڑی میں کہاں پر چلتا ہے تو لیور کیڈنی اور جو ہرٹ سیلز ہے ان میں میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل چلتا ہے ٹھیک اور دوسرا کون سا ہے گلیسلول فوسپیٹ سٹل ہے یہ کہاں پر چلے گا سکیلیٹل مسل ٹھیک سکیلیٹل مسل برین اینڈ ادھر ٹیسو تو دو طرح کے بنے سٹل ہو گئے میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل اور گلیسلول فوسپیٹ سٹل یہ جو ہے نا پہلا میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل یہ کہاں پر چلے گا لیور کیڈنی ہرٹ کو سکیلیٹل مسل برین اینڈ ادھر ٹیسو تو یہ ہو گیا اب دیکھئے یہ جو میری ڈائیگرام بنا ہے نا یہ میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل کا تو ہم اب باقی صاحب کر رہا ہوں ایک بار یہ تو ڈائیگرام یہ کس کا ہے میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل دیکھئے آپ کو پتا ہوگا کی گلائکو لائسیس جو ہوا ہے گلائکو لائسیس گلائکو لائسیس میں ایک ریکشن ایسی ہے جہاں پر اینڈی پوزیٹیو کا پچھن ہوا ہے اور اینڈی ایس پلس ایس پوزیٹیو کا نرمان ہو ہے ٹھیک یہ ریکشن اپنے کلاگولاسیز میں پڑھ دی ہے اب دیکھئے یہ یہاں پر جو NDS plus S positive ہے یہ direct mitochondria پر پرویس نہیں کر سکتا بھی direct mitochondria میں پرویس نہیں کر سکتا لیکن اس پر جو electrons ہیں اب یہ کام پر ہے بھی یہ کام پر بنایا ہے گلاگولاسیز کام پر ہوا ہے کوشی کا دربے میں یہ NDS plus S positive کام پر ہے یہ مائٹوکوریس میں پرویس نہیں کر سکتا لیکن تو اس پر electron ہے نا electron electron electronوں کا ستھانا انترن ٹھیک تو چونکہ یہ کوشی کا دربے میں ہے ٹھیک تو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ جو electrons ہے وہ بھی کام پر ہے کوشی کا دربے میں ہے تو اس پر جو electrons ہے وہ مائٹوکورنٹریاں میں ضرور پرویس کریں گے NDS خود مائٹوکورنٹریاں میں پرویس نہیں کرے گا NDS plus S positive جو کی کوشی کا دربے میں ہے اس پر جو electrons ہے وہ مائٹوکورنٹریاں میں ضرور پرویس کریں گے اور مائٹوکورنٹریاں میں کس پرکار پرویس کریں گے اس کے لئے دو سسٹم ہے میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل اور گلیسرول فوسپیٹ سٹل یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہے میلیٹ ایسپارٹیٹ سٹل کا دیکھیں کیسے دیکھیں یہ ایسپارٹیٹ ہے سب سے پہلے یہ ایسپارٹیٹ ہے کس میں گنورٹ ہوگا اوگزیلو ایسٹیٹ میں میں نے یہاں پر یہ جو کمپلیٹ ریکشنز ہو رہی ہے یہاں پر پروی پرکاریاں وہ پوری ڈیٹیل میں نہیں لکھی ہے کیونکہ آپ کے لیول سے تھوڑا اوپر چلے جائے گا اور کپیٹیشن ایکزام میں آتا بھی نہیں ہے میں نے باتے میں نے بتا دیا کہ جو ایسپارٹیٹ ہے وہ کس میں گنورٹ ہوگا اوگزیلو ایسٹیٹ میں انزائم کونس ہے ایسپارٹیٹ ٹرانس ایمینیت اب دیکھئے یہ جو اینیڈیٹ ہے یہ اینیڈیٹ پلس ایس پوزیٹیو مان لے جیئے رہا ٹھیک یہ جو اینیڈیٹ پلس ایس پوزیٹیو ہے اس کا اوکسیکرن ہوگا بھی کیا ہوگا اوکسیکرن اوکسیکرن کس کی اوپسٹیٹی میں ہوگا ڈی آئیڈروجنیز انزائم کی اوپسٹیٹی میں اور کیا بنے گا اینیڈی پوزیٹیو اور اس کا اوکسیکرن ہو جائے گا اوگزیلو ایسٹیٹ کا کیا ہو جائے گا اوپسیکرن ٹھیک یعنی جو یہاں پر جو پروٹون اور جو الیکٹرون ہے یعنی جو ایڈروجن ہے وہ اس پر آ جائیں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا اپچین اس کا اوکسیکنڈ یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا اور اوکزیلویسٹیٹ میں لیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ جو ریکشن چلی ہے یہ جو ریکشن چلی ہے یہ کہاں پر چلی ہے بھی سائٹو سول میں یہ جو باگا نا یہ یا جو یہ ریکشن چلی ہے یہ جو میں نے بھی بتائی ہے یہ کہاں پر چلی ہے سائٹو سول میں اور یہ ہے مائٹو کونڈریل آوٹر میمرین اور یہ انر میمرین ٹھیک یہ تو مائٹو کونڈریلیہ کی باری جلی ہوگی اور یہ مائٹو کونڈریلیہ کی آن تریقے جلی ہوگی اور دونوں کے بیس میں کیا ملتا ہے بھی پیری مائٹو کونڈریلیلی سپیس اور پھر یہ کیا ہزائے گا یہ آپ کو پتہ یہ کیا ہزائے گا اندر والا بھاگ میٹرکس ہو جائے گا یہ میٹرکس یہ پیری مائٹو کونڈریل سپیس انر میمرین آوٹر میمرین اور یہ کچھ کا درہو ہے سائٹو پلازم یعنی سائٹو سول اب یہ میلیٹ کیا کرے گا یہ میلیٹ اس جلی کو پار کر کے یا ان جلیوں کو پار کر کے کہ دو جلی ہے ان جلیوں کو پار کر کے کہاں پر آ جائے گا میٹرکس میں آ جائے گا اب دیکھئے میلیٹ کا اکسیکرن ہوگا میلیٹ کا کیا ہوگا اکسیکرن میلیٹ کا اکسیکرن ہوگا تو کیا بنے گا اکجلو ایسیٹیٹ اور یہاں پر این ایڈی پوزیٹیو کا اپچین ہوگا اور کیا بنے گا این ایڈی ایس پلس سے اچھے پوزیٹیو ٹھیک این ایڈی ایس پلس سے اچھے پوزیٹیو اور یہ آپ کو پتہ یہ ایڈی ایڈی ایس میٹر کرے گا ایک این ایڈی ایس سے یعنی این ایڈی ایس کے ایک این ایڈی ایس سے کتنے ایڈی پوزیٹیو بنتے ہیں تین ایڈی پوزیٹیو بنتے ہیں تو اس طرح اگر آپ دیکھو گے تو لاشٹ میں بنے زومان آئے گا وہ کہے گا 38 ایڈی پی آئے گا ٹھیک کیونکہ یہاں پر پھر سہ بن جائیں گے کیونکہ گلائکولاچیس میں تو این ایڈی ایس کے کتنے نو بنے ہیں مینا کو بتایا کہ سرو میں دو بنے ہیں تو دو تھی کتنے بن جائیں گے سہ بن جائیں گے باقی کہاں پر کیا ہو وہ بھی مینا کو بتا دیا کس پرکار 38 بنیں گے وہ مینا کو بتا دیا ٹھیک ایک سے تین بن تھے ہیں دو سہ بن جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس پر جو الیکٹرونس ہے نا این ایڈی ایس پلس ہے سپوزیٹو یہ دو ہیں اس پر دو الیکٹرونس ہے یہ الیکٹرونس اس سسٹم کے دوارہ کھاں پر آ رہے ہیں مائٹو کونڈریہ میں آ رہے ہیں مائٹو کونڈریہ میں پریوس کر رہے ہیں اور بعد میں یہ الیکٹرونس کس میں انٹر کریں گے ایڈی ایس میں ٹھیک یہ آپ کو بتائیے تو یہ ہو گیا اپنا میلیٹ اسپارٹیٹ سٹل کہاں پر چلتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک اگل آپ نے دیکھیں گے کونسا گلیس رول فوسپیٹ سٹل تو اس میں اگر کوئی آپ کوئی دکھت آ رہی ہے ٹھیک ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو کمپلیکس لگیں کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں تھوڑا سا ہائی لیول کا ٹوپک ہے یہ ٹھیک پہلے تو نیٹ کے اگزام میں آتا تھا یہ لیکن آج کل انٹر ہی چلتی ہے کمپلیکلی تو انٹر ہی میں تو ہے نہیں ٹھیک نہیں آپ کے بارے میں کی جو بورڈ کی بھوک ارادستان کی اس میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ٹوپک امپورٹنٹ ہے بھی مطلب کس پرکار 38 بنتی کس پرکار 36 بنتی یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ جب سسٹم سلتا ہے نا ملیٹس پرڈیسٹرل تو کتنے ٹوپک بنے گی 38 سے بنے گی کیونکہ جو 38 اور 37 کا کھیل ہے نا وہ جیر بھی یہاں پر ہی ہے کہ جو کوسی کا دریوے میں جو یہ بنے نا اینڈیت اس سے الیکٹرونوں کا ستھانا انترین مائٹو کونڈریہ میں کس پرکار ہوتا ہے کون سے سسٹم سے ہوتا ہے اگر یہ سسٹم سلتا ہے تو 38 بنے گے اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا گلیسرول فوسپیٹ سٹل اگر وہ سلے گا تو 36 بنے گے وہ بھی دیکھیں گے اپنے ٹھیک ہاں بھی دیکھیں جو دوسرا اپنا سٹل ہے وہ کون سا ہے گلیسرول فوسپیٹ سٹل ٹھیک پہلا تھا ملیٹ اسپارٹیٹ سٹل اور اس سٹل کے دوارہ اگر الیکٹرونوں کا ستھانا انترین کوسی کا دریوے سے مائٹو کونڈریہ کی اور ہوتا ہے یا مائٹو کونڈریہ میں ہوتا ہے تب کتنے ایٹی پی بنے گی 36 ایٹی پی دیکھیں کیسے یہ ہو گیا اپنا سائٹو سول یہ انٹر میمبرین سپیس انٹر میمبرین سپیس یہ یہ آوٹر میمبرین یہ انٹر میمبرین کے انٹر میمبرین سپیس یا پری میٹو کونڈریل سپیس اور یہ بنو ہو گیا میٹریکس دیکھئے یہ دو انٹی ہے یہ گلائے گولائسیز میں بنا تھا اور مینہ کو بتایا تھا کی گلائے گولائسیز کوشی کا دروے میں ہوتا ہے تو یہ بھی کہاں پر ہے کوشی کا دروے میں بھی ہے یہ کہاں پر ہے کوشی کا دروے میں ہی ہے تو یہ ڈیریکٹلی میٹو کونڈریل میں پریویس نہیں کر سکتا ٹھیک ہاں اس پر جو الیکٹرونز ہیں وہ میٹو کونڈریل میں پریویس کریں گے ٹھیک اس پر جو الیکٹرونز ہیں نا وہ میٹو کونڈریل میں پریویس کریں گے تو اس کے لئے میں آپ کو دو سسٹم بتائیں کہ جو اینی ڈی ایڈ پر جو الیکٹرونز ہیں وہ کس پرکار میٹو کونڈریل میں پریویس کرتے ہیں تو دو سسٹم ہیں پہلا تھا ملیٹ ایسپارٹیٹ سٹل اور دوسرا ہے گلیس رول فوسپیٹ سٹل پہلا آپ نے نے کر لیا یہ دیکھئے دیکھئے یہ ڈائی ایڈروکسی ایسٹون 3 فوسپیٹ ہے ڈی ایچ ای پی ڈائی ایڈروکسی ایسٹون 3 فوسپیٹ اس کا اپچین ہوگا اس کا کیا ہوگا اپچین اور کیا بنے گا گلیس رول 3 فوسپیٹ ٹک دیکھئے یہاں پر جو الیکٹرونس ہے یا جو پروٹون ہے الیکٹرونس اور پروٹون دونے آپ کہلو یا ایٹروزن کہلو ایٹروزن کا مطلب الیکٹرون ہو رہے پروٹون یہاں پر جو الیکٹرون اور پروٹون ہے وہ کہاں پر آئیں گے یہاں پر آئیں گے اور پھر یہ کس میں گنورٹ ہو جائے گا اس میں گلیس رول 3 فوسپیٹ میں یعنی یہاں پر اس کا کیا ہو رہا ہے اس کا تو اپچین ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اپچین ڈیڈیکشن اور اس کی اپنچن کے فلسلو کیا بن رہا ہے گلیسرول 3 فوسپیٹ اس کا کیا ہو رہا ہے اکسیکن اور کیا بن رہا ہے اینڈی پوزیٹیو انزائیم ڈی ایڈروجنید اور یہ پر کے لئے کام پر سال رہی ہے کوشیکہ دریوے یعنی سائٹو سول اب یہ گلیسرول 3 فوسپیٹ کا مبراہ آئے گا انٹر میمرین سپیس جہاں جو پیری میٹو کنڈر سپیس ہے دونوں جلیوں کے مددے جو کاس ہے نا وہاں یہ گلیسرول 3 فوسپیٹ آ جائے گا آگیا اب یہ گلیسرول 3 فوسپیٹ جو ہے نا اس کا کیا ہوگا اکسیکن ہوگا کیا ہوگا اکسیکن اور کیا بنے گا ڈائی ایڈروکس ایسٹون 3 فوسپیٹ تب اس کا اکسیکن ہوگا تو اس پر جو پروٹون اور جو الیکٹرون ہیں وہ کہاں پر آئیں گے ایف ایڈی پر اور رہے ایف ایڈی کس میں کنورٹ ہو جائے گا ایف ایڈی ایس ٹو میں اور آپ کو اللہ بتاے ہیں کہ ایف ایڈی ایس ٹو کے ایک نوں سے کتنے اٹو بنتے ہیں ڈو ایڈی پی بنتے ہن جہاں پر ہے گلیسرول ہے ا سagne دائی میں این ایڈی کے دونوں ہوکھیںیں دو بنیں گے تھا دو بنتے ہیں تو دو بنیں گے تو اس پرکرم کے دوارہ ایس ٹو کی تیکنے بنیں گے دوبانیں گے اور دو دنیا چیار یعنی اس سسٹم میں ایڈی بنوہ چیار ایڈی اگر یہ سسٹم چلے گا تو ٹوٹل ایٹی پی چھتیس اور یہ چلے گا تو ٹوٹل ایٹی پی اٹیس یہ دو ہی زیادہ ہے یہاں پر چاہ رہے ہیں یہاں پر چاہ رہے ہیں تو چھتیس اردو اٹیس اس پرکار سے ابھی ہے ٹھیک یعنی یہاں پر جو الیکٹرونوں کا جو ستان آنترن ہے نا وہ اس پرکار ہو رہا ہے ٹھیک پھر یہ جو الیکٹرون سے آنترن میں اٹیس منٹر کریں گے آپ کو بتائیے تو یہ اپنا گلیس رول فوسپیٹ سٹل ہے ٹھیک سٹل کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو الیکٹرون سے وہ کوشش کا ذریعہ سے مائٹو کونٹری میں کس پرکار پریویس کرتے ہیں اور وہ پھر الیکٹرون ہے نا وہ اٹیس منٹر کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیے ٹھیک تو یہ ہو گیا اپنا گلیس رول فوسپیٹ سٹل دیکھئے یہ تو ٹوپک اپنا ریسپیریشن یہ کتم ہو گیا ہے اور یہ لاشٹ پارٹ تھا بھی ٹھیک اب اپنے کل سے کریں گے نیا چپٹر پھوٹو سنتھیسس اور اگر آپ کو کوئی ٹوپک سے سمجھ دیت پروبلم میں سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ مجھے ان نمبروں پر کھول کر سکتے ہیں پچھانمہ ٹھاسی تیس اکسٹے جیرو چار ٹھیک اور اگر کوئی بادرہ گئی ہے تو وہ میرے گھرہ کر بھی پوچھ سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک تو آج کی پرکریاں بس اتنی ہیں باقی کل کرتے ہیں موسیقی